بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ دوہزار بیس کی جنگ کا آگاز ہو چکا ہے دنیا پہلے ہی بارود اور جنگ کے دھیانے پر بیٹھی ہوئی تھی اب جنگ کا مکمل طور پر اور افیشل طور پر اعلان ہو چکا ہے ایک ملک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور دوسرا ملک ریٹیلیشن کے لیے شہری عبادی کو نشانہ بناتا ہے ناظرین کون کون سے یہ ممالک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دوہزار بیس کی لڑائی کا آغاز کیا آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جن کا نام آرمینیا اور دوسرے کا نام ازربائی جان ہے آرمینیا ایسائی ملک ہے جبکہ ازربائی جان مسلمان ملک ہے ناظرین ان دونوں ممالک کے درمیان جو معاملہ ہے کافی لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے اب سب سے پہلے آج ازربائی جان نے آرمینیا کی آرمی پر اٹیک کیا آرمینیا کی آرمی کا کافی نقصان ہوا ان کے ٹینکس وغیرہ تباہ ہو گئے ان کے فوجی بھی مارے گئے اطلاعات یہ ہیں کہ 32 فوجی آرمینین فوج کے مارے جا چکے ہیں ان کے ٹینکس اور ان کی ہوائی پٹیوں کا کافی نقصان ہوا ہے ظاہری سی بات ہے ریٹیلیشن آرمینیا کی جانب سے آنا ہی تھی آرمینیا کی حکومت نے اپنے پلک کی ساری کی ساری فوج آزربائی جان کے بارڈر کی اوپر تائنات کی ہے آرمینیا کی آرمی کافی خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ آرمینیا کی آرمی نے آزربائی جان کے اوپر اٹیک کر کے ان کے جنگی ٹھکانے ان کے سارے گولہ بارود کے ڈیپو وغیرہ تباہ کیے ہیں آرمینیا کی فوج نے آزربائی جان کی فوج کو ڈائریک نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آزربائی جان کی شہری عبادی پر اپنے شانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلیں کہ آرمینیا ایک ایسائی ملک ہے جبکہ آزربائی جان مسلم مجورٹی والا ملک ہے آزربائی جان کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے جبکہ آرمینیا کو یورپی یونین امریکہ اور کسی حد تک رشیہ بھی بھارت پہلے کچھ عرصہ آرمینیا کو ہتھیار سپلائی کرتا رہا بھارت نے حال ہی میں آرمینیا کو اپنا ایک ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم بھی دیا ہے ناظرین دنیا اسی ڈیسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے آگے آئی ہے لیکن آزربائی جان نے جنگ چھیڑ دی ہے اور آزربائی جان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ڈیسپیوٹیڈ ایریا ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا لڑائی اسی طرح جاری رہے گی اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ آرمینیا کو خطرناک ہتھیار فراہم کر رہا ہے انٹیلیجنس اور آرمینیا کی فوج کو مختلف قسم کی انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے اور اطلاعات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ریشیا بھی آرمینیا کو ہتھیار فراہم کرنے میں جھٹ گیا ہے اور رہی بات آزربائی جان کی تو آزربائی جان کا سب سے قریبی ملک ترکی ہے ترکی کے صدر طیب اردغان بھی اپنی دو طرح کی ٹیکنالوجی آزربائی جان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک ایف سکسٹین اور ایک ایف تھرٹی فائی جہازوں کی کھیپ آزربائی جان کے اندر بیجی جا سکتی ہے جس سے امریکہ اور دیگر یورپی یونین ممالک کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کے فائٹر جیٹ ہیں ان سے اچھے دریقے سے آزربائی جان لڑ سکے گا ناظرین رشیا کا جو اس فور ہنڈرم ازائل سسٹم ہے اس کی ٹیکنالوجی بھی اس کا پورے کا پورا یونٹ آزربائی جان کو دیا جا سکتا ہے ترکی کی جانب سے تو ناظرین ترکی اسلامی ملک ہونے کے ناتے آزربائی جان کی مدد ضرور کرے گا لیکن یورپی یونین رشیا اور امریکہ جس سائٹ پر ہوں حالات بدل سکتے ہیں جنگ کے نتیجے بدل سکتے ہیں آج کی اس پوری ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ